اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر دو دوستو آج جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ پر بھروسہ کی کہانی تو دوستو بہت ہی بہترین پیشکش ہے اور اس ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی آسم ہے کیونکہ اس میں ہمیں پتا چلے گا ایسی کیا کہانی ہے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سننے کو اور سیکھنے کو ملے گی اور آگے دیکھنے سے پہلے آپ لائک ان سبسکرائب ضرور کرنے جس سے آپ کو اور بھی اچھے چاہ گئے اپ ڈیٹس ملتے رہیں تو چلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ری ایکشن اور ریویو دیتے ہیں سو لیٹس واشٹ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم والیکم السلام روحیل وائس چینل ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خواہن کسی وجہ سے لنبی متدقیلی خائب ہو گیا اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی جبکہ میرا صحیف عمر باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا ہماری خلوط اور مرفسی اپنی انتہاک ہوتھی اور اکسر ہمارے گھر میں بہت اچھی تانیوں ہوتا تھا اگر ہم دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا رات میں بھوکا سونا پڑتا تھا ہمارے حال میں اللہ کا شکر عطا کرتے تھے ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے دین میں کھانا ملا تو رات ہی کوئی کہہ رہی نہیں لیکن تب بھی اللہ کا شکر ہے بچی کا بخار اتنے شدی تھا کہ مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی ایسی بے قصی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی بے قراری حد سے بڑی تو مجھے اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کلتجات قبول کرتا ہے جب وہ اسے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے جی ہاں ہر قسم کی تکلیف چاہے وہ بھوک کی ہو بیماری کی یا غربت اور افلاس کی ہو یا پھر گناہوں کی کون ہے اس ذات پاک کے سوا کون تکلیف کو دور کر سکتا ہے یہ سب سوچتا ہے وہ سوچگر میں اٹھی اور جا کر وہ سوکیا واہ چاہہے وہ بھوک کی اور اللہ حقی حضور نماز کی آدائی کے لئے کھڑی ہو گئی مختصر سے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچے کے لئے دعا کی اس کے ماتے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لئے کھڑی ہو گئی واہی دعا اللہی آگئی مدد مدد آگئی مجھے مدد آگئی جب آپ کو ایک دکٹر ہوں میرے والت ہم ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ بھلا اس کو کچھ نے بلا لیا ہے میرے والت نے جا کر دروازہ کھولا دکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدر ہے ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا دکٹر نے بچی کو چیک کیا کاغذ پر ایک مسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا لائیے میری فیشتی چھئے واہ ہمارے گھر آ گیا ہے میں نے احمد کرتی ہوئے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے ارے بھائی یہ سنکا ڈاکٹر نے مجھ سے بچا تو اچھا کیا یہ فلان شاہ کا گھر نہیں ہے میں نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں فلان شاہ ہمارا ہم سایا ہے یہ سنکا ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا اور ان شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا آنکھوں میں آنسو اور اندریوی آواز میں بولا اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس تک تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں باہ بڑے میں نے ڈاکٹر کو پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کے پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی ڈاکٹر جدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لئے رات کا کھانا اور بچی کے لئے دوائیں اور کچھ گریلو ذریعت کا سامان لے کر آیا ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مئین ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ جاہے گا مجھے ہاں یہ اللہ پر بھروسی کی کہانی ہے صحیح بار میرے مہترم مزیزوں چاہے جیسے بھی آلات ہوں ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے بلکل یقیناً جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر ان کی مدد ضرور کرتے ہیں بلکل صحیح بار بلکل صحیح بار میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ماشاءاللہ دوستو بہت ہی بہترین ویڈیو تھا یہ اس میں ہم نے یہ سکا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی جو پرابلم کا جو بھی پرابلم ہے اس کا سالف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا برشرت یہ ہے کہ آپ کو اس کے حکم پر چلنا ہو مطلب آپ دیکھیں اس بچے کی طبیت خراب تھی اور وہ بیمار تھا اور اس جگہ پہ اس کے ماں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ ڈاکٹر کو بلا لائے یا اس کا علاج کرا سکے دیکھئے بیماری کے ساتھ میں دعا بھی ضروری ہے اور دعا بھی ضروری ہے کیونکہ جب تلک دعا نہیں تو دعا بھی کام نہیں کرتی بہت سے دفعہ ہوتا ہے بیماری ہوئی ہے دعا کھا رہا ہے انسان کو شفائی نہیں ملے ٹھیکی نہیں ہو کے دے رہا کیونکہ اس کے دعا کی کمی ہے جب انسان دعا کے ساتھ کھاتا ہے وہ چیز تو اس کی شریف پہ جا کے وہ اثر ہوتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کا حکم ہوتا ہے کیونکہ اللہ ہو شافی اللہ ہو کافی اللہ اللہ تو ہی ہے شفاہ دینے والا وہ پر کے کھاتا ہے انسان اور انشاءاللہ دیکھیں کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس واقعے میں میں آتا ہوں اس واقعے میں کتنی بہترین طریقے سے اس کو کہانی کو بتائے گیا ہے کہ اس جو ماں ہے وہ اپنے بچے کی حالات پرداشت نہیں کر پاتی ہے کہ وہ بچہ اتنا بیمار ہوتا ہے لیکن بے بس کیا کرے کرے تو کرے کیا تو وہ جاتی ہیں وضو کرتے ہیں اس کو ایک ہی دماغ میں بات آتی ہے میرا سہارا میرا اللہ ہی اور کوئی نہیں پھر وہ وضو کرتی ہیں نماز پڑھتی ہیں اور نماز پڑھ کے دعا کرتی ہیں پھر نماز کیلئے کھری ہو جاتی ہیں پھر دعا کرتی ہیں مطلب اللہ سے مدد کی طلب کر رہی ہوتی یا اللہ مدد بھیج اس بچے کو ٹھیک کر دے اسی دوران پرشتہ بن کے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ وہاں بہت جاتے ہیں اور اس بچے کا علاج کر پاتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو سے ہمیں سیکھ یہ ملی کہ ہمیں ہمیشہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور کسی پہ نہیں جی ہاں دوستو مجھے بھی یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا اور دوستو اس ویڈیو سے مجھے یہی سیکھ ملیے سبر بہت ضروری ہے زندگی میں اگر سبر نہیں ہے تو انسان کے کام خراب ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھتا اگر وہ عورت سبر نہیں کرتی تو ان کے کام خراب ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے اللہ کی رسٹی کھامی رکھی اور وہ اللہ سے ہی مانگتے گئیں تو اللہ نے ان کی مدد بھی کی اور ان کا بچہ ٹھیک ہو پایا تو دوستو سبر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے انسان کیا ہوتا اکثر مشکلوں میں یہی ہار مان جاتا ہے کہ اللہ سے اس نے دعا تو مانگی لیکن قبول نہیں ہو رہی کیونکہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگیا اور فوراں فوراں قبول ہو گیا آپ کا کام ہو گیا لیکن بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دعا مانگی لیکن وہ دعا آپ کی جلدی سے کام آپ کا بنا نہیں کیونکہ اس میں کچھ مسلحت ہوتی ہے جو اللہ اس ٹیم فوراں فوراں نہیں کرتے اسی لئے صبر کا راستہ دیا گیا ہے کہ آپ صبر کریں صحیح وقت آنے پہ وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی تو صبر بہت بڑی چیز ہے دوستو اگر آپ ہمارا ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل پہ آپ لائک ہیں سسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیو تمام ہندوستانی بھائیوں تک ضرور پوچھائیں